حوظ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں اپنے چینل جی ڈاٹ اے لرننگ اکیڈمی میں آپ لوگوں کو شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اسلامیات کے موس امپورٹڈ اینڈ سیلیکٹیو سارڈ ایم سی کیوز فارال کمپیٹڈ اگزام جس میں پی پی ایس سی سی ایس ایس پی ایس ایس ای آئی ایس ایس بی اور پاک نیوی وغیرہ کے موسیل اگزام کی پریپریشن کے حوالے سے یہ ایم سی کیوز ہیں کیونکہ یہ ایم سی کیوز بہت ہی اہم ہیں اور اکثر ہر طرح کی اگزام میں رپیٹ ہوتے رہتے ہیں دوستو سیریز میں ہم تقریباً ہنڈرڈ پسچن کو ڈسکس کریں گے اور ان ہنڈرڈ پسچن کو میں نے دو موسیل ویڈیو میں ڈوائیڈ کیا ہے تاں کہ آپ لوگوں کو آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ سکے اور اچھے طرح اس کو یاد بھی کر سکے تو اس ویڈیو میں ہم پہلے پچاس پسچن کو ڈسکس کریں گے اور جو نیکسٹ ہمارے پسچن کو ہم اپنی آگے نئی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل میرے کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کے نوٹفکیشن مل سکے ٹھیک ہے دوستو اور جن دوستوں نے ابھی تک جو ہے اپنے مکسی بھی اگزام کے لیے اپلائی کیا اور اس کی ٹیسٹ کی تیاری مصروف ہیں جن لوگ کے لیے یہ ویڈیو نے آئی تھی اہم ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے پہلے کوسٹن کی طرف کوسٹن ہے جی ہو روٹ حسوے حساب جبرو المقابلہ تو یہ کس کی تصنیف ہے جی جبرو المقابلہ کے نام سے بھی یہ بک بہت سیمس ہے تو آپشن بی is the right answer ہمارا محمد بن موسی الخوارزمی کی یہ تصنیف ہے اور یہ کوسٹن نیائی تھی اہم ہے اور اکثر اگزام میں رپیٹ ہوتا ہے آپشن بی the right answer ہمارا جبرو المقابلہ کے جو مسنف ان کا نام محمد بن موسی الخوارزمی ہے جی نیکٹ وسٹن ہے جی جو پہلے سب سے گریٹ عرب الکمیسٹ ہیں کس کا نام ہے تو وہ خالد بن یازید اور اس کے مطالق آپ لوگ کو کچھ ملما دیتا چلو according to the بائبلو گرافر ابن ندیم the first مسلم الکمیسٹ خالد بن یازید جن کے مطابق خالد بن یازید پہلے first الکمیسٹ who is said to have study alchemy under the Christian Marino of Alexandria the history hetero city of this story is not clear according to محمد المان it is a legend وہ ایک legend تھے یہ اس کے مطالق کچھ معلومات دی گئی ہیں لیکن اس میں بھی تقریباً ہا اور نہ کا جو ہے answer پایا جاتا ہے کہ کہیں پہ اس کو یہ مانتے اور کہیں پہ نہیں بھی مانتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی who is called at the heart hero dots of arabین میں سے کس کو hero dots arab کا لقب دیا گیا خطاب دیا گیا تو option b is the right answer عبدال عبدال حسن المسودی کو دیا گیا ہے جی the first biography of the life of holy proud peace be upon him is written بائے تو کس نے لکھی تھی تو یہ option b is the right answer ابن علی اسم نے نبی اکرام سلم کی زندگی پر سب سے پہلی تصانیف جو ہے وہ مطارف پروایی تو ابن علی شمروٹ ایسریہ این نبویہ ٹھیک ہے جی یہ بک کا نام تھا an edited version of ابن عیسیٰ original work یہ ابن عیسیٰ original work ایک edited version تھا it is now considered one of the classic work on the biography of the Islamic prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پر جو بک لکھی گی تو ایک بہت ہی اہم اور نہائیت ہی خوبصورت انداز میں لکھی گی اس کو classic work یعنی پرانا version بھی کہتے ہیں classic جو ہے ہم old version کو کہتے ہیں question number five ہے جی حلاقو خان captured بغداد ان حلاقو خان نے کس سنی عجری میں بغداد پر سوری سنی عیسیٰ بغداد پر قبضہ کیا تو وہ option بیس 1888 the title of مفتل خیرواز of عباسی خلیفہ کی کس کو title دیا گیا تو option b is the right answer ممنون خلیفہ ممنون کو دیا گیا the first attack on constant poly was by the muslim in the rain or تو کس کے دور حکومت میں یا کس کی خلافت میں کیا گیا تو option b is the right answer حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے دور پر استمبول پر حملہ کیا گیا اور اس حملہ کے جو سیپا سلا تھے وہ ابو زر گفاری تھے ابو یوب گفاری رضی اللہ عنہ جن کی سربرائی میں یعنی اس سمبول پر حملہ کیا گیا گیا اس کا جو پرانا نام ہے مدینہ between یا کس دو گروپوں کے درمیان ہوا تو option b is the right answer یا جیو سیند مسلم کے درمیان ہوا جس کو مساکہ مدینہ بھی کہتے ہیں دا باسی کیپیٹل واز ریموٹ فرم اگدار تو سمارہ نیولی فانڈر سیٹی ایٹین تھرٹی سکس دور خلافت میں ہوا تو یہ ہے ان کے دور خلافت میں جو نیا سیٹی سمارہ ہے اس کو کیپیٹل بنایا گیا اباسی حکومت کا اپشن بی یہ دو کی سن میں بنایا گیا تو یہ آٹھ سو چھتیس سن جی اس میں بنیا گیا جلاس فاطمی رولر فاطمی رولر کون تھے تو وہ ہے الہدید بی آنسر ہے جناب ہمارا تبی گیس اسلامی کنٹری وید ایریا کے لحاظ سب سے ترانسلیٹر دا ہولی قرآن ان پرشی ان سب سے پہلے فارسی میں قرآن پا کا تجمہ کس نے کیا تو شاہ وی اللہ نے کیا ہے جی اپشن بی اپشن پیرئید کتنے سال تک رہا تو اپشن بی اپشن بی 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 بتایا گیا دوستو کو سلیکٹ کریں ادروائی سکس ہنڈر کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں question نمبر 14 ہے جی سلاو دین یو بی امرج زیادہ ہیرو آف مسلم ان تو سلاو دین یو بی کس کرو سوڑے میں بنا ہیرو ہوئے تو وہ ہے جناب اپشن سی تھرڈ کر سوڑے میں مسلمان اپشن بی is the right answer ولی دون نے جی دا فرسٹ امیاد امیر آف اندلس تو اڈاپٹ آف کلف دوستو اندلس جو کہ ہے وہ پرانا نام ہے سپین کا اور سپین پہ جو فرس امیاد امیر جو تھے ان کو خلیفہ کا ٹائٹل دیا گیا تو وہ کون سے ہیں گیا دا سیٹی کنسٹرکٹڈ آن دا بینک آف لیور تیگرس تیگرس لیور کے قریب کون سا سیٹی آباد ہے تو اپشن بی is the right answer وہ ہے بگداد تو یہ کہاں پھین تو وہ نارز کوری اپشن بی is the right answer جی نیکس ہے تو یہ کس نے کی ہیں تو وہ ہیں اپشن بی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ حدیث نیرٹ کی ہیں اور انہوں نے تقریباً پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث نیرٹ کی ہیں اور اس طرح یہ سب سے زیادہ حدیث نبی اکرم کی نیرٹ کرنے والے سواب بھی بیتر زوان was یہ بیتر زوان نبی اکرم نے لی تو یہ دوست صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ رونما ہوا تو صلح حدیبیہ کے مطلع میں آپ لوگوں کو اپنی نیکس ویڈیو میں سارا واقعہ بتاؤں گا اپشن بی صلح حدیبیہ جو ہے وہ چھ حجری کو نبی قریش کے ساتھ کیا گیا اپشن بی مالک اپشن 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 بی اپشن سی سیرانی لینگوچ کا ورڈ ہے جی دا حضرت آدم کے حیٹ کتنی تھی تو اپشن سی نوے فوٹ تھی اپشن سن حضرت آدم کے سب سے چھوٹے بیٹے اپشن بی حضرت شیش لی اسلام تھے اور یہ حبیل اور قبیل کی وفات کے بعد تیسرے بیٹے تھے جو کہ حضرت آدم کے 130 سال کی عمر میں اللہ نے ولا سے نواز اور یہ حضرت آدم اسلام کے بیٹوں میں سے حضرت شیش لی اسلام کو نبوت دی گئی ٹھیک جی یہ تو اور اس کے مطلعہ اپشن بھی زرائی مارا ٹھیک جو یہ اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ دوسرے پگمبر کون سے تھے وہ تھے حضرت شیش لی اسلام سائنس اسٹرانومی رائٹنگ پین سوئنگ ویپن ویپن ور میڈ ور میڈ ویڈ فسٹ فالن یہ تمام چیزیں سب سے پہلے کس بگمبر نے بنائی تو وہ تھے حضرت عدری اسلام آپشن ای آرائی آنسر ہاو مینی صحیفے وری ریول تو حضرت عدری اسلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے تو آپشن سی زرائی آنسر جناب تی صحیفے نازل ہوئے ہی واسکار عب البشر ثانی عب البشر ثانی کس پگمبر کو کہا جاتا ہے تو وہ آپشن بی حضرت نو علیہ اسلام کو جی نیشن آف سمود کو کس پگمبر نے تبلیغ کی تو وہ آپشن بی حضرت سال علی اسلام کی یہ قوم تھی جن کو حضرت سال علی اسلام نے تبلیغ کیا یہ اللہ تعالی کا پگم پنچایا آپشن بی ذرائی آنسر ہے مجھے آف حضرت عبراہ علی اسلام تو وہ آپشن بی حضرت حاجر علی اسلام ہے جی ٹھیک جی نیکس سارہ رضی اللہ تعالی آن ہو دا مجھے آف حضرت عساق علی اسلام وار دا سیسٹر آف پروفت کی سیسٹر تھی تو آپشن بی حضرت لوت علی اسلام کی وہ سیسٹر تھی حضرت حضرت علی اسلام ہر مینی صحیفے وار ریول تو حضرت عبرہ علی اسلام حضرت عبرہ علی اسلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے آپشن بی ہمارا صحیح آنسر تین the nation of no worshipped ڈیش ایڈل حضرت نو علی اسلام کی جو قوم ہے کتنے بتوں کی پوجہ کرتی تو آپشن اے پانچ تو کس قوم کو فلڈ کے تحت عذاب دیا گیا تو وہ ہے آپشن بی حضرت نو علی اسلام کی قوم کو طفان اور جو کہ سلاب ہمارا آپشن بی ہمارا رائٹ حضرت نو علی اسلام کی قوم کو یہ تقریبا جو فلڈ اسلام یہ چھ مہینے تک جاری رہا تو کہاں پہ رکی وہ ہے آپشن بی ترکی میں ایک مقام میں وہاں پہ جا کے حضرت نو اسلام کی بوٹ رکی تو یہ آپشن سی قوم سمود کی طرف یہ موجزہ پہ جا گیا ساب ساب پہلے کس نے بنایا تو آپشن بی حضرت سال علی اسلام نے بنایا جی حضرت یوسف علی اسلام آپشن بی ہمارا رائٹ آنسر ہے ٹھیک دوست نیکس سی فالمن پروفیت سفر فرم بلائن نیس ایس ایس وہ کون سے پگمبر ہیں تو وہ آپشن بی حضرت اس علی اسلام اپنے یعنی بھڑاپے میں آنکھوں سے نبی نہ ہو گئے اس پگمبر کے بیٹے تھے تو وہ آپشن بی حضرت اس علی اسلام کے بیٹے تھے تو کس قوم کو تباہ کیا گیا پتھروں کی بارش حضرت لوت علی اسلام کی قوم کو اللہ تعالی نے عذاب دیا حضرت عبراہ علی اسلام کی قبر مبارک کہاں پہ واقع ہے تو وہ آپشن سی سی ریا جس کو شام بھی کہتے ہے سی is the right answer ٹھیک ہے دوست نیکٹ پن ہے حضرت یوسف علی اسلام رمین دن دن فار ہارڈوں کا ٹوٹنا کس پغمبر کا موجودہ ہے تو وہ حضرت یعقوب علی اسلام option b is the right answer next جی حضرت موسی علی اسلام married the daughter of prophet موسی علی اسلام میں سے کس پغمبر کی بیٹی سے شادی گئی تو وہ تھے حضرت شویب علی اسلام ٹھیک جی نیکٹ question حضرت یعصف علی اسلام was thrown into a well by his brother what was his age at a time اس وقت یعصف علی اسلام کی عمر کتنی تھی جب اس کے بھائیوں ان کو حکومے میں پہنکا تو option b ہمارا right answer ہے پندرہ سال تھی اپشن b is the right answer next one نے after sleeping for a hundred year he again woke up ان میں سے کون سے پغمبر ہیں جو سو سال سو رہنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ option ہے حضرت عزیر لا اسلام ہے جو سو سال سو رہنے کے بعد دوبارہ اٹھے next he sacrificed a bull place wood on it and the fire came from the sky to cook that موجزہ دیا گیا تو وہ option b حضرت الیاس لا اسلام ٹھیک جی next one as a result of حضرت دکھر الیاسلام prayer to fall of it was one حضرت الیاسلام کی دوا کے نتیجے میں سے کون سے نبی ہیں جو پیدا ہوئے تو وہ ہے حضرت یا الیاسلام option b is the right answer حضرت بابا فرید گھن شکر was married to the daughter of ان میں سے کس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی تو وہ option c بیل بن ٹھیک ہے جی بادشاہ بیل بن کی بیٹی سے حضرت بابا فرید گھن شکر نے شادی کی نیکس question 58 جو کہ اس ویڈیو کا آخری question ہے شیخ آمد آفسر ہندی مولانا عبدالحکیم صاحب نے جناب شیخ آمد سرہ ہندی کو مجد آفسانی کا لقب دیا تو دوست یہ ہماری سیریز کی پہلی ویڈیو تھی ہم اپنی نیکس ویڈیو جو ہے جس میں ہم نیکس 50 question کو ڈسکرس کریں گے وہ ہم انشاءاللہ کل اپلوڈ کریں جن دوست ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی مال 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 مل سکے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک